موسیقی ہلو ایوریون ملکم ٹو مستی بلاکس گائز موسیقی گائز آج ہم چل رہے ہیں عبداللہ شاہ گازی کی مزار پر جو کہ گراچی میں ہے اور جو میں نے آپ کو پچھلی بلاک کلفٹن بیچ والی میں کہا تھا کہ نیکس بلاک یہی ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے اگر پرا نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے اور ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا موسیقی گائز یہ ہم بیچ سے واپس آ رہے ہیں اور یہ جو ہے نشان پاکستان کی گیٹ بنی ہوئی ہے اور سامنے آئیکن ٹاور سے گائز مجھے ہمیشہ راستہ چلتے دو چیزیں دو گانے یاد آتے ہیں ایک زندگی ایک سفر ہے سوہانہ یا کل کیا ہو کس نے جانا اور دوسرا گانا ہے راستے اپنی جگہ منزلیں اپنی جگہ اور گائز بڑے شہروں میں باتیں تو شوٹی ہوتی ہیں لیکن بیلڈنگیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں گائز جب ہم کسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں خاص کر روڈ پر اور ہم کسی سواری پر ہوں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں لیکن جو روڈ ہے وہ آگے پیسے چل رہا ہے اور گائز فائنل ہی ہم اپنی دیسٹنی یعنی کے مزار پر آ چکے ہیں یہ جو ہے انٹرنس ہے یہاں سے انجاریں نہیں دے گائز کسی بھی علاوالے کی درگاہ پر جاؤ تو آپ سے ہاں پر دو چیزیں ضرور ملتی ہیں ایک خاموشی دوسرا سکو اور گائز یہاں پر یہ کتنی خوبصورت سے چیزیں ہیں یہ پہلے آجی پیچھ کریں ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں یہاں پر آسلے 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 لو بازار میں بہت کم بیٹ پر ملتی ہیں اور یہ مٹی کے برنے ہیں جو خوبصورت خوبصورت سے چھوٹے سے برطن یہ بہت خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے گھر بھی دیکھیں یہ بھی مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں لگ پلاسٹک کے رہے ہیں کسی بھی مزا کے جاتے پر کفر نہیں جانا چاہیے گا کہ جانے سے سکون بڑا ملتا ہے گائز انٹرنس ہوتے ہیں یہ جاتا بازار تمہیں ہوتا ہے لہتا رہا آپ کو جاگری میں رہی ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں یہ لوگ پھول لے رہے تھے یہاں پھول مٹھائیاں لے رہی تھے پھر ہم نے کوئی بیسی چیز نہیں کی کیونکہ ہماری کوئی باز تکرہ نہیں تھی جو ہمیں بھی کرنے ہیں یہ ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں خواتین کے لئے جانے کی جگہ لگتی مردوں کے لئے لگتی اور یہ شجرہ نصب جو ہے حضرت پیر کا تھا وہ یہ لگا ہوا تھا آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے لیا ہے بھلکہ میں اس کو پڑھ رہی ہوں لیکن یہاں پر میں نے وائس کو میٹ کر دیا ہے تو وائس جب بھی دنیا سے دل بھر جائے جب بھی آپ کو کوئی اداسی آ جائے تو آپ ایسی مزاروں پر جایا کریں کفر کا میں نے اس لئے کہا کہ آپ ان کو خدا سے تشبیح نہ دیا کریں یہ نہ کہا کریں نعوذ باللہ کہ مجھے تم دے دو بلکہ دعا میں یہ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے اس کی کرامتوں کے صدقے ہمیں نواز و ہمیں بخشو کیونکہ یہ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ مرتد ہوتے ہیں یہ جو اصوفے ہوتے ہیں انہوں نے بنیاداری سے خود کو دور کر دیا ہوتا ہے یہ اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں ہم دنیا داری میں بہت پڑ گئے ہیں ہمیں رکھا گیا ہے دنیا داری میں ہم چاہیں بھی تو اس سے نہیں اٹھ سکتے لیکن کوشش کیا کریں کبھی کبھی زندگی میں یہاں پر ضرور جایا کریں مزار کے اندر ہمیں فلم نہیں بنانے دی گئی اس لئے میں نے یہ سائٹ کے پوزس لے لیے یہاں پر ہمیں فوٹو کچھوانا تھا لیکن اچھا نہیں آرہا تھا کیونکہ مجھے سیلفز اچھی نہیں آتی یہ لوگ دیکھیں یہ سکون دیکھیں مزار جو ہے وہ زمین سے بہت اوپر تھا تو ابو بتا رہے تھے کہ پہلے یہ یہاں پر اتنی بلڈنگ نہیں بنی ہوتی تھی سیڑھی ہوتی تھی ان کو پاکر کے اوپر آنا پڑتا تھا لیکن ابھی یہ بنڈن اور گائز یہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے دل کا راتہ انٹرزو لوں لیکن ہمیں وہ دیر ہو گئی یہ نیچے آکھا میں نے سہی سکون چلی میرے ابو اور میرے گمہ کی اور میرے بھائی کی یہ جو ہے مسجد ہے مزار کے قریب آزان کا وقت تھا تو لوگ نماز پرنے جا رہے تھے اور گائز یہ سہن میں بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے پول لگے ہوئے تھے اور اب ہم باقاعدہ سے اپنے گھر جانے کے لیے یعنی مزار سے نکل رہے ہیں واپسی کے دروازے سے بھی بہت ہی اچھے چھوٹے چھوٹے ریڈیاں لگائے ہوئے بینڈرز تھے یہاں پر قرآن شریف کے آیات لکھی ہوئی تھی سورتیں لکھی ہوئی تھی آیت الکرسی یاسین شریف یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی کوئی اگر اقیدت مند لے جائے لوگ اپنے گھر والوں کو سوکھٹیا پاکڑیاں یعنی گفت دیں یہاں جو ہے اپنے لیے نشانی کے طور پر لے جائیں تو یہ بہت اچھے اچھی چیزیں پڑھی ہوئی تھی مگر بات وہی کہ جو چیز ایک روپے میں ملتی ہے وہ دس میں اور جو دس میں ملتی ہے وہ سو میں مل رہی تھی دل کر رہا تھا ایک قرآن کریم کی آیت لے لیں لیکن ہم نے سوچا اب تو ہم رہی یہاں پہ رہیں تو چھوڑیں جانے دو چیزیں بڑھی آتی بہت ہی خوبصورت تھے بینگلز تھے ٹوائز تھے یہ انگوٹھیاں تھی بہت ہی خوبصورت تھی گائز رات کا بھی اپنا ہی ایک نشہ ایک مزہ ہوتا ہے ریڈ ریڈ لائٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹریفک تھا ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں جتنی چیڑہ میں جاتے وقت آ رہی تھی کہ جلدی سے گھا تو مجلدی سے اتنا ہی مزہ راستے میں آتے وقت ہو رہا تھا بہلے کتنا بھی ٹریفک تھا پتہ نہیں کیوں ایک پور سکون ماہول لگ رہا تھا بہت آوازیں تھیں چون چانپیں بانکیں لیکن مزہ بہت آ رہا تھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میری طرح جن کو باہر لکرنا ٹریول کرنا بہت پسند ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں نیچرل چیزیں دیکھنا انڈسٹریل ورڈ سے بلکہ انہیں مزہ آتا ہے باہر گھومنے میں جیسا کہ مجھے پیچھ پہ جانے میں آتا ہے یا پہاڑیوں پہ جانے میں آتا ہے تو میں الحمدلہ کافی جو ہے دنیا دیکھئے گھومئے لیکن آئیڈیا جو ہے ویلاغنگ کا وہ ابھی آیا ہے تو انشاءاللہ اب آئندہ جو بھی جہاں بھی جاؤں گی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اگر اینڈ گائیز کیپ ٹیونین میسی ویلاغ اینڈ گائیز بائی بائی فر دس ٹائم انشاءاللہ سی یو اینڈ نیکس ریو لاغ تینکیو لاغنگ موسیقی موسیقی